نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برمحمد والے محمد صلوات نحمدہ و نسلی و نسلیمو آلہ سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرغان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا الالی العظیم درود باگ پڑھیں موزز و محتشم عزدت ماب استاذ علماء حافظ تصدق حسین صاحب دامت برقاتهم قدسیہ حافظ اللہ تعالی صداتِ عزام دور دراز سے قرب جوار سے آئے ہوئے عاشقانِ مصطفیٰ محیبانِ اہلِ بیعت اللہ حب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں مشکل ترین دور میں تکفیریت کے محول میں فرقہ واریت کے دور میں خارجیت اور ناصبیت کے دور میں ہم ذکرِ محمد اور آلِ محمد سننے سنانے کے لئے جمع ہوئے اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بالخصوص بانیان جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہلِ بیعتِ احتحار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے اللہ ان کے گار کو سجا دے اللہ کاروبار میں برکت دے رزق میں برکت دے اولاد میں برکت دے محبتِ اہلِ بیعت میں برکت دے ابھی ایک بائی نے کہا کہ تنویر شاہ صاحب کی سفزادی وہ علیل ہیں بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی شفاءِ کلی عطا فرمائے آپ بھی سفید داڑیاں والے ہیں جوان ہیں بچے ہیں گروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں جو بھی جہاں سے آیا ہے اللہ سب کی جولیاں برکے بیجے اللہ کوئی غم نہ دے غمِ حسین کے سوا وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں میں نے قرآن سے اور حضور علیہ السلام کے فرمان سے ایک نقطہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا تعلیب یہ بندہ آزاد اندازے بیان گرچے بہت شوخ نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی سورہ آلِ عمران اس کی آیت نمبر 31 بڑی معروف آیتِ مجید ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑی جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کرتے فرمایا کل اے حبیبِ مکرم آپ کہہ دیں آپ فرما دیں کچھ بے عدموں نے ترجمہ کیا تو کہہ دیں یہ تُو کے تڑاک سے بات کرنا یہ بے عدمی ہے اور با عدموں نے ترجمہ کیا آپ فرما دیں کل کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہنا سے الہم سے ونناس تک پورا قرآن آقا علیہ السلام نہیں فرمایا ہے نا بولیں یار حضور علیہ السلام کے علاوہ تو کسی پہ قرآن نازل نہیں نہ ہوا اگر کوئی عقیدہ رکھے اسی وقت کافر قرآن نازل ہوا ہے حضور علیہ السلام پر قرآن آگے پڑھ کے جو کنوے کیا ہے جو ڈلیور کیا ہے جو ہم تک پہنچایا ہے وہ آقا علیہ السلام کی اللہ والی زمان سے ارشاد ہوا ہے یارو جب قرآن پڑھنا ہی حضور نے قرآن فرمانا ہی حضور نے قرآن پہنچانا ہی حضور نے تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں جب اللہ یہ کہتا ہے تو یہ تب کہنا بنتا تھا ماذا اللہ جب حضور کے علاوہ بھی کسی پہ قرآن نازل ہوتا جب پہنچانا ہی حضور نے جب فرمانا ہی حضور نے حضور کے علاوہ کوئی پہنچانے والا نہیں حضور کے علاوہ کوئی کہنے والا نہیں فرمانے والا نہیں تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کول آپ کہہ دیں قرآن مجید فرقان حمید کہہ قائدہ ایک قانون ایک دستور ہے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑا دسترس رکھتے ہیں یہ بھی قرآن کے معنی پہ ایک بڑا حسن ہے قرآن کا اللہ نے جہاں بات کرنی ہونا بڑی خاص تو پھر تقید کی خاطر اس کی تقید کے لیے اپنی بات کے شروع میں سٹارٹ میں کہتا ہے کل ہمارے بزرگ جب بات فرمایا کرتے تھے بزرگ کسی کو تو کہت پہلے اٹینشن کرتے تھے اور توجہو نہ میری گال سنو بات بڑی خاص ہے عام نہیں توجہو میری تبرک علماء بھی کہتے رہتے ہیں آپ کو تو فرض کریں جب اللہ تقید کے لیے کل کہتا ہے تو کل کہ کے آگے جو اللہ بات کرتا ہے وہ بات عام نہیں ہوتی خاص ہوتی ہے اچھا اللہ کی توحید اللہ کو ایک ماننا یہ عام ہے کہ خاص بولو تو جب اللہ نے اپنی توحید کی بات کی تو وہ بھی کل سے شروع کی کل ہوا اللہ آہد آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات مجید ہیں جب آقا صلی اللہ باستی عام نہیں تو اس کو بھی کل سے شروع کیا کل لا اس علکم علیہ اجر اللہ مبت فی القرب تو پتہ چلا میں مقتصر آپ کو بتانے لگاؤں قرآن مجید کہ قائدہ آئے قانون ہے دستور ہے کہ جہاں بات خاص کرنی ہو تو تقید کے لئے اس کے شروع میں اللہ کہتا ہے کل یہ جو آئت مجیدہ ہے اس میں بھی اللہ نے بات شروع کی کل سے کل اے حبیب مکرم اے رسول محتشم آپ فرما دیں جی مولا کیا اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو یعنی تمہارا اچیمنٹ تمہارا ٹارگٹ تمہاری منزل تمہارا مطلوب تمہارا مقصود اللہ کی محبت ہے اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو فتح بے اونی یہ کون کہہ رہے اللہ یار اللہ کا حکم حضور کی زبان سے حضور کو اللہ کہہ رہے آپ کہہ دیں میری طرف سے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری گلامی میں آجاؤ میری نوکری میں آجاؤ میری چاکری میں آجاؤ میری بھارگاہ میں آجاؤ اچھا اگر حضور کی بھارگاہ میں آگے حضور کی گلامی میں آگے نوکری میں آگے چاکری میں آگے ان کا بچوں سے میرا خطاب نہیں ان کا مقصد تو تھا اللہ کی محبت یہ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے تھے اللہ کی محبت ان کی منزل تھی ٹارگٹ اچیمنٹ ٹاسک تھا لیکن حبیب مکرم کہہ دے ان کو جو تیرے دار کا سوالی بن جائے جو تیرے دار کا منتہ بن جائے جو تیرے دار کا بھکاری بن جائے اس کی منزل مقصود مطلوب تو اللہ کی محبت تھی پیارے جو تیرے دار پہ چک جائے پھر اسے سلہ یہ دوں گا جزا یہ دوں گا عجل یہ دوں گا میں خدا اس کا محب بن جاؤں گا وہ بندہ میرا محبوب بن جائے گا اچھا بڑی خاص بات فرض کریں اچھا بڑا نکتہ خاص ہے اگر ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر حافظ صاحب فرمائیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ بڑی بات ہے یا اللہ کہے میں اپنے بندے حافظ سے محبت کرتا ہوں بولو یار بڑی گون سی بات اللہ کہے تو اللہ نے کسی نمازی کے لئے تو نہیں کہا اللہ نے کسی بستر اٹھانے والے کو نہیں کہا اللہ نے روخی دحید دحید کی خواب اور ڈنونا پیٹنے والے کے لئے نہیں کہا اللہ نے طرف ایک ہی راستہ آتا ہے ایک ہی روڈ ایک ہی پکڑنڈی ایک ہی منحات ایک ہی طریق ایک ہی سرات اللہ کی طرف ایک ہی راستہ آتا ہے اور راستہ در مصطفیٰ سے ہو گیا آتا ہے فرمائے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں اپنے گھر میں ملتا ہوں نہیں سمجھ رہے یار یار ہم سارے مل کے اللہ کے پاس چلے گے اس کے گھر مولا تیری محبت کو پانے کے لئے آئے اللہ نے کہا چاہ میری محبت کو پانا چاہتے ہو تو ادھر کے لینے آئے ہو میں قرآن دے رہا ہوں یار میری محبت تمہیں کس نے بتا دیا کہ میری دہلی سے ملے گی میرے گھر سے ملے گی نا میری محبت کو پانا چاہتے تو جاؤ میرے مصطفیٰ کے در کے منگ دے بنو میری محبت ادھر سے ملے گی اس در کو چھوڑ کے میری طرف کوئی راستہ نہیں آتا آپ نے کبھی گوھر کیا جب کوئی حج کرنے کے لئے جائے کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی دیوبند کوئی حج کے لئے جائے تو ڈریکٹ چلا جائے مدینہ پاک حج نہیں ہوتا بولو یار زیارت ہو جائے گی حج حج کی شرط ہے پہلے اللہ کے گھر کبھی گوھر کی ہے اللہ اپنے گھر پہلے کیوں بلاتا ہے ہائے خاصان دیگال عام آگے اللہ پہلے اپنے گھر اس لیے بلاتا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اپنے گھر اس لیے بلاتا ہے کہ میں اور آپ پوری کائنات سے کہاں کہاں گناہوں سے لپٹے ہوئے گناہوں سے لدے ہوئے نہ باق غلیب نہ فرمان اللہ نے کہا اس حالت میں جاؤ گے میرے نور کی بارگاہ میں اس حالت میں جاؤ گے میرے محبوب کی بارگاہ میں پہلے اپنے گھر میں بلاتا ہے تباز کرواتا ہے چکر لگاتا ہے گناہوں سے پاک کرتا ہے صاف کرتا ہے اجلا کرتا ہے ستھنا کر کے پھر کہتا ہے اب تم اس قابل ہو کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو ہائے 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 تو اچھا پہلا جملہ پہلا جملہ ہم اللہ کی طرف گئے میں اس پہ دس آیتیں پڑھ سکتا ہوں وقت نہیں قرآن پڑھیں جب بھی بندے اللہ کی طرف گئے ہیں اللہ نے حضور کی طرف بھی بیجا ہے نہیں یار سمجھ رہے جب بھی اللہ کی طرف گئے ہیں اس نے حضور کی طرف بھی بیجا ہے اس کا مطلب اللہ کی محبت کو پانے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ نے کہا ادھر سے میری محبت نہیں ملے گی مصطفیٰ کی دہلیز پہ جاؤ یہ یار لوگ جدا کرتے ہیں ایک ہوتا ہے حرف مشدد حافظ بیٹھے ہوئے یہ شاد نہیں جس کے اوپر اتنی شاد یار تین ڈینڈو والی ایسے اس کا پتہ کیا مطلب جس حرف کے اوپر آئے اس کو دو دفعہ پڑھنا ہوتا ہے اس کو فرض کرے محمد یہ جو سینٹر والی میم ہے اس کے اوپر شاد ہے اس کے اوپر یعنی اس کو ہم دو دفعہ پڑھتے ہیں دبا کے اس کا کمال کیا ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں حروف یعنی جو پہلا اور جو آخری دونوں میں ربط قائم کرتی ہے ان کو جوڑ کے رکھتی ہے آپ درمیان سے یہ میم کو سکپ کر دیں کھینچ لیں میم کو ہا اور دال کا ربط ٹوٹ جائے گا ہا ادھر رہ جائے گی دال ادھر رہ جائے گی حضرت جی ایک جملہ کہنے لگا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کسی ملہ ملوانے کے پیچھے نہ لگنا خدا اور مخلوق کے درمیان جو حرف مشدد ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے ایک ہاتھ سے اللہ سے لے رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے میرے آقا اللہ کی مخلوق کو دے رہے ہیں مولوی جی اگر درمیان سے مصطفیٰ نکل جائے تو خالق اور مخلوق کا رب تو ٹوٹ جائے گا بلکہ بخاری میں یہ جیس موجود ہے کدھر مر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے کہ شیعہ کی مجلسوں میں نبی کا ذکر ہی نہیں ہوتا وہ کوئی ان پڑے لکھے جاہلوں کو بتائے ذکر حسین ہی ذکر مصطفیٰ ہے تو تم جدا جدا کرتے ہو مصطفیٰ جدا کرتے ہو مصطفیٰ نے تو چودہ کو ایک ہی کہا ہے میں کہا جملہ اور دیتا ہوں بخاری میں روایت موجود ہے حافظ صاحب تشریف فرمائے آقا علیہ السلام فرماتے اِنَّمَا آنَا قَاسِمُن وَاللَّهُ يَوْتِ لو جی گالی مکہ گئے آقا فرماتے اللہ مجھے دیتا ہے اور حسر کے ساتھ اللہ صرف مجھے دیتا ہے تقسیم کرنے والا میں ہوں اے اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ڈڈورہ پیٹنے والو شورو گوگا کرنے والو ہاں کہ ان دو پناہ تو صحیح اللہ دیتا کسے ہے میرے آقا فرماتے اللہ مجھے دیتا ہے کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی انگلی مبارک میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی انگوٹھی اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دو تین طرح سے خط ہوتے ہیں یا جتنی بھی لینگویج تو اس کی طرح سمجھ لیں اگر بندے نے اردو میں لکھنا ہو تو دائیں سے بائیں لکھتے عربی میں لکھنا ہو تو دائیں سے بائیں پنجابی میں دائیں سے بائیں فارسی سے دائیں سے بائیں اگر انگلیش میں لکھنا ہو تو بائیں سے دائیں بولیں یہ جو حضور علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک پہ یہ جو محمد اور رسول لکھا ہوا تھا جس کی مہر لگا کے ذور بیجا کرتے تھے فرمان اپنا اردر وہ جو لکھا تھا نہ دائیں سے بائیں نہ بائیں سے دائیں وہ لکھا تھا نیچے سے اوپر نہیں سمجھے جس کو کہتے امودی ترتیب یعنی ساب سے نیچے لکھا تھا محمد توجہ سب سے نیچے محمد اس کے اوپر رسول اور آخر پہ اللہ اس میں ایک میسج تھا پیغام تھا بخاری میں یہ روایت مجود ہے ایک میسج تھا کیا جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ چھلانگ لگا کے نبی کو چھوڑ کے براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اوئے اللہ کافی والو حضور کی بارگاہ میں آوگے حضور پکڑ کہ تم کو خدا تک مہجا دیں گے ڈیریکٹ چھلانگ لگا کے اگر آپ کہیں کہ ہم اللہ تک پہنچے تو یہ ہو نہیں سکتا میں سمری دے رہا ہوں اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا میں سپر آور دے پہلا جملہ توجہ کے ساتھ سنیں ہم اللہ کی محبت کو پانے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ نے کہا کدھر آئے ہو مولا تیری محبت کیلئے فرمایا میری محبت ادھر نہیں ملتی میرے مصطفیٰ کی گلامی کرو جا اس دہلیز پہ جاؤ اس گھر پہ جاؤ توجہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے اللہ نے کہا میری محبت ادھر نہیں ملے گی میرے مصطفیٰ کے دھر پہ جاؤ اب آپ کے دھر پہ آگئے ہیں آپ کی محبت پانے کے لیے تو میرے آقا فرماتے جس طرح اللہ کی محبت اللہ کے نہیں سمجھ رہے یار آقا فرماتے جس طرح اللہ کی محبت اللہ کے دار سے نہیں ملی کسی طرح میری محبت کو پانے کے لیے آئے ہو تو میری محبت میرے دار سے نہیں ملے گی یار سلو اللہ پھر کیا کرے ہم تو آپ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے تو میرے اقا نے فرمایا دار بتا دیتا ہوں جی اقا فرمایا من احب علی فقط احب نہیں ومن احب حسن فقط احب نہیں ومن احب حسین فقط احب نہیں میرے اقا نے فرمایا جس طرح اللہ کی محبت محمد کی محبت کا نام ہے اسی طرح کسی کو محمد کی محبت چاہیے جا کے میرے حسین سے محبت کرے حسین کی محبت محمد کی محبت کا نام ہے جا کے میرے علی سے محبت کرے علی کی محبت محمد کی محبت کا نام ہے جا کے میرے حسنین سے میری آل سے میری سیدھا کے گھر سے جا کے محبت کرے ان کی محبت ہی محمد کی محبت کا نام ہے لو جی بات سیدھی ہو گئی بلکل موضوع سیدھا ہو گیا اللہ کی محبت مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے اور مصطفیٰ کی محبت حضور کی آل کی محبت کا نام ہے اب مولوی صاحب تھرو پراپر چینل آؤ نا نہیں سمجھ رہے یار وہ تھرو پراپر چینل آؤ سب کو چھوڑ کے چھلانگ لگا کے اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو نا دروازہ بند ملے گا حدیث مصطفیٰ دینے لگاو میں آپ کو سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کو دو چیزیں آگئے دو چیزیں اہلِ بیعت کی محبت اللہ اور رسول کی محبت بن گئی اہلِ بیعت کا بغز اللہ اور اللہ کے رسول کا بغز بن گیا سیدھی سی بات ہے میرے آقا فرماتے ہیں من احبہ علیان جس نے علی سے محبت کی فقط احبہ نہیں اس نے مجھ سے محبت کر لی یعنی علی کی محبت ہی میری محبت ہے علی کا بغز ہی میرا بغز ہے بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا کہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو علی سے بغز رکھے سوائے منافق کے اور ایک آگے جملہ ہے ایک اور جملہ دینے لگا ہوں اس کا میں نے مانا نہیں کرنا ہفہ ساں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ علی سے بغز رکھے گا وہ بڑی خاص بات دے رہا ہوں یار ہاتھ جوڑ کے میں زیادہ کھول نہیں سکتا میری مجبوری ہے حضور فرماتے ہیں علی سے وہ بندہ بغز رکھتا ہے جب اس کی ماں کے رحم میں اس کا نطفہ آیا نہ تو وہ حیض سے تھی اور آگے سنیں وَمِنَ النِّسَائِ اور عورتوں میں سے بندوں میں سے بھی بتا دیا مردوں میں سے میل میں سے کون علی سے بغز رکھتا ہے اب عورتوں میں سے وَمِنَ النِّسَائِ إِلَّا سَلَقْ لَقْ حضور فرماتے ہیں عورتوں میں سے علی سے وہی بغز رکھے گی جو سَلَقْ لَقْ ہوگی اب یہ سَلَقْ لَقْ کا مانا میں نہیں کر سکتا معافی دے دی آجے یا باہر نکل کے پوچھے میں یہ امام ڈیلمی ہماری اہلِ سنت کے سار کا تاز ہے امام ڈیلمی ان کی مُسْنَدَ الْفِرْدُوس ہے جرد نمبر تین ہے صفحہ نمبر چار سو چھپن بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب کوئی کسے نہیں دے رہا آپ کو تو پتا چلا میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ اہم ہی کرتے رہتے ہیں فلان کیوں محبت نہیں کرتا فلان کیوں ایسا نہیں کرتا بیسا نہیں کرتا وہ دفع کرو حضور نے تو سارا معاملہ ہی کھول کے بیان کر دیا کہ محبت کرنے والا کون سا طبقہ ہے اور بغد رکھنے والا کون سا طبقہ ہے حضور نے تو حقیقت نہیں بیان کر دی بولے یار میرے آقا نے فرمایا علی سے محبت مومن کرے گا علی سے بغد منافق رکھے گا اور اگلے جملے اتنے فترنات بلکہ اگلی بات سن لو یہ جو محبت ہے نا حب جسے کہتے ہیں عربی میں ہا اور با اردو میں کہتے ہیں اور بے حب محبت لاو اچھا یہ جو محبت ہے نا حب اس کا جو سب سے بڑا معنی ہے نا سب سے بڑا وہ ہے بیج دانہ سیڈ سیڈ اوریجن چھپن معنی ہے اس کے حب کے ہا اور با عربی کا قائدہ ایک لفظ کے بے شمار معنی ہوتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا معنی ہے حفظہ بیٹھے وہ ہے بیج وہ دانہ یار قرآن مجید میں بیج کے دانہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں ان اللہ فالق الحب والنواء مریم یعنام العنام میں بلکہ دیگر میں بھی آیا ہے سورہ بکڑا میں بھی آیا ہے یعنی حب اللہ وہ ہے جو حب کو دانے کو چیرنے والا ہے گٹلی کو چیرنے والا ہے جانداروں کو پیدا کرنے والا ہے حب دانہ سیڈ اوریجن مبدہ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں پہلا معنی بتانے لگا ہوں حب دانہ ادھر کوئی کسان بیٹھا ہے کسان فارمر نہیں مجھے سارے نہیں ایک چاہیے یارو در سو آپ کسان ہیں لو جی شاہ صاحب کو میں کہوں کہ بھائی جائیں اپنے کھیت پہ جائیں صبح فجر کی نماز پڑھ کے سارا دن ٹریکٹر چلاتے رہیں جڑی بوٹیاں تلف کریں ٹریکٹر چلاتے رہیں مٹی کو نام کریں درخیز کریں بار لگائیں کیاریاں بنائیں لگاتے نے ساری زندگی اس میں حب بولو ذرا یار حب وہ دانہ نہ ڈالے کچھ ہگے گا یار ٹریکٹر بھی چلایا ہے بار بھی لگائی کیاریاں بھی بنائیں مٹی کو بھی نام کیا سارا کچھ کیا ذرخیز کیا خاد بھی ڈال دی کچھ بھی نہیں اگرا آپ کہیں گے درستاپ وہ جو پودے کی اصل تھا اصل اریجن مبدہ بگننگ جڑ روٹ فانڈیشن بگننگ آغاز وہ ہوپ وہ دانے نہیں ڈالا تو گے گا کیا ساری زندگی لگے رہے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں اب آؤ میری طرف اے بندے تیرے مند کی کھیتی پہ ایمان کا بودہ اگ نہیں سکتا بے شاک اس کھیتی کو نمازوں کے ذریعے پانی دیتا جا روزوں کے ذریعے اس کی مٹی کو نم کرتا جا صدقہ خیرات کے ذریعے بار لگاتا جا تیرے مند کی کھیتی پہ ایمان کا بودہ اگ نہیں سکتا جب تک حب علی کا تو بیج نہیں ڈال دیتا ہوئے 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 ایدھر ایدھر علی کی حبائے گی اللہ مکمل ہارے سارا آسواللہ یا علی ایدھر ایدھر علی کی حب آئے گی مولوی جی تو ایمان آئے گا اچھا اگلا معنی جلدی جلدی بس بڑی سپیڈ بڑا دی اگلا معنی ہے احب بل بوئیر اگر اونٹ جم کر بیٹھ جائے نا اونٹ کیمل جم کر بیٹھ جائے آپ بڑی کوشش کریں اس کو چھڑیاں لگائیں ماریں اس کو بڑی کوشش کریں اونٹھے ہی نا ایسا جم جائے ہلے ہی نا اسے عربی میں کہتے ہیں احب بل بائیر اوئے ہو بکا مانا سمجھا رہا ہوں یار اونٹ کا جم کر بیٹھ جانا آپ کو کیا لگتا ہے علی کی محبت خالہ جی کا گھا رہا ہے جس کا جی چاہتا ہے باہر نکل کے کہتا ہے میں محمد حفظی قدم کو پہ ہاتھ رکھے جملہ کہنے لگاؤں اوہ بھائیہ جب تک علی کی محبت میں تُو جامنے ہی نہ جاتا ہوئے ہوئے فتموں کی تجھے چھڑیاں لگیں بڑے بڑے ملہ تیرے پیچھے لگے رہے ہیں بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے فاضل گار والے پھر اکثریت منسٹری طاقت والے زور لگائے کہ کسی طرح علی کی محبت سے بندہ ہل جائے تُو ایسے جم جائے ساری کائنات بھی علی تجھے چھڑوانا چاہے تُو ایسا جمع ہو تو پھر کہنا میں مومن ہوں اگلی بات یہ پرانے وقت تو ہم تو فریزر آگئے پرانے وقتوں میں مٹی کے گڑے ہوتے تھے مٹی کے گڑے وہ یار ٹھنڈے پانی کے لیے مٹی کا گڑا مٹکا وہ لبالب بھراؤنا فلو پرتا کی یار مزید پانی ڈالنے کی گنجائش ہی نہ ہو مکمل بھراؤ اسے عربی میں حب کہتے ہیں نہیں سمجھے یعنی مزید پانی ڈالنے کی گنجائش نہ ہو فل بھراؤ تو اے بندے یہ جو تیرے من کا مٹکا ہے نا یہ جب تک علی کی محبت میں لبرید نہیں ہو جاتا بار نہیں جاتا کسی اور اہرے گہرے کی محبت کی گنجائش ہی نہ رہے نہیں سمجھے یہ محبت نہیں علی کی محبت بھی رکھ لے تھوڑی سی علی کے تشمنوں کے بھی رکھ لے یہ نہیں اگر علی کی محبت میں من کا برطن لبرید ہے تو پھر چوک میں کھڑے ہو کے کہنا کہ میں مومن ہوں یہ گھروں میں ہماری مائے بہنیں بیٹی جب چائے بناتی ہیں چائے تو پانی ڈالتی ہیں ساس بن میں اس برطن میں نیچے پھر آنچ جلاتی ہیں چولے کی تھوڑی دیر کے بعد وہ جو پانی ہے وہ کھولتا ہے بلبلے بنتے ہیں یا بارس زیادہ موسلہ دار اور تیز سپیڈ کے ساتھ تو بلبلے بنتے ہیں بولو اس کو کہتے ہیں حباب الماء وہ بکا مانا سمجھا رہا ہوں یہ کوئی محبت نہیں کہ تُو ادھر بیٹھا ہے کوئی علی کو چوتھا نمبر دیتا رہے کوئی علی کے دشمنوں کو رضی اللہ کہتا رہے اور تُو ایسے بیٹھ کے کہ جی بڑی محبت کرتا ہوں علی سے نہیں شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہو جب تک علی کی محبت میں تُو تربتہ نہیں مچالتہ نہیں تیری کفیت چینج نہیں ہو جاتی علی کے دشمنوں پہ جب تک لعنت نہیں کر لیتا تب تک نہ کہنا کہ میں مومن ہوں وہ جو وہ جو مٹکہ پانی والا چار لکڑیوں پہ رکھا جاتا ہے دو اس طرح ہوتی ہیں دو اس طرح کراس میں ایک جگہ خطاب کیا مجھے ایک بابا جی نے بتایا تھا پنجابی میں اس کا نام دو اس طرح ہوتی ہیں دو اس طرح اس کے اوپر وہ پانی کا مٹکہ ہوتا ہے کونجڑی کیا کیسے جی وہ جو مٹکے کا وزن اٹھاتی ہیں نا چار لکڑی ہیں دو ادھر دو ادھر اسے عربی میں ہو بہ کہتے ہیں ہوئے ہوئے تو کہتا ہے میں علی علی بھی کروں لوگ مجھے کچھ کہیں بھی نہ میں علی کے دشمنوں کو ننگا بھی کروں تو لوگ میرے گلے میں پھولوں کے ہاتھ آلیں اور نا جب تک علی کی محبت میں حب میں مبدت میں مشکلات کو فیس نہیں کرتا برداشت نہیں کرتا تیرے اوپر سے مسائب کے پہاڑ گزر جائیں تب بھی تُو گھٹا رہے تو پھر چوک میں کھڑا ہو کے کہنا کہ میں مومن ہوں اس لیے میرے دوستوں کہ ان کی محبت ان ہستیوں کی محبت ہی محبتِ مصطفیٰ ہے اور محبتِ مصطفیٰ ہی محبتِ خدا ہے اور آپ کے پیارے آقا فرمتے ہیں کہ جملہ کہنے لگا ہوں آپ ادھر آکے بیٹھے ہیں محبت میں آکے بیٹھے ہیں بولیں محبت میں آکے بیٹھے ہیں تو میں ایک جملہ کہنا ہوں حضور کی حدیث کے مطابق امبار لگا دوں گا حدیثِ مصطفیٰ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میری کتاب میں میں نے پورا ایک باب بند ہے اس کے اوپر میرا خدا کوئی اڑائی سو کے قریب حدیث جمع کی صرف حب پر کسی نے جنتی دیکھنے ہو نا اے اشرا مبشرا والو کسی نے جنتی دیکھنے ہو تو یہ سارے جو بیٹھے ہوئے جنتی ہیں اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں بندہ جہنم میں کیوں جاتا ہے نیکیوں کی وجہ سے انہوں نے کہا جو گناہوں کی وجہ سے بندے کے پاس گناہ ہو تو پھر ہی بندہ جہنم کا حق دار بنتا ہے نا نیکوکار تو نہیں نا اس کا مطلب ہے گناہ ہوں گے تو جہنم کا حق دار بنے گا جب گناہ نہ ہوں گے تو جنتی آؤ میری طرف کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبو علی جن یاقل الزنوبا کما یاقل نار الحاتبا حافظی گانلی مکہ گئی حضرات میرے آقا کا فرمان سنو حدیث مصطفیٰ سنو علی علیہ السلام کی ولائت کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو آنکھوں سے حسد بغز انار کینا اداوت کے پردے ہٹا کے سنو ایک حیدری کی للکار سنو میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی حب میرے بھائی علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے نہیں سمجھے ابھی بات یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کی حب ہو نہ حب تو یہ گناہوں کو کھا جاتی ہے تو بات کیا بنی علی کی حب اور گناہ اکٹھے نہیں رہ سکتے اگر علی کی حب ہے نا مولوی جی تو پھر گناہ کوئی نہیں ہوں اگر گناہ ہیں تو پھر من حب کوئی نہیں بولو یار پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی جن برادم من النفاق میرے آقا فرماتے ہیں لوگو میرے بھائی علی کی حب محبت منافقت سے دور کرتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں لوگو سنو میرے بھائی علی کی محبت حب جہنم سے دور کرتی ہے اچھا یارو ان کی جو حب ہے گناہوں کو کھا جاتی ہے اور بغز بغز نیکیوں کو کھا جاتا ہے محبت محبت قرآن قرآن کا بھی یہ قائدہ ہے انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے بڑے سے بڑا گناہیں کبیرہ بھی کیوں نہ کر رہا ہو صحیح مسلم میں اس گناہ کا بھی نام لکھا میں نہیں لے رہا لیکن جب وہ گناہیں کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے جب اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان پھر لوٹ آتا ہے فرض کریں اسادہ کرتا ہوں آپ نے نماز پڑھی جب آپ نے نماز پڑھی تو اس والے نے آپ کی نماز لکھ لی آپ باہر نکلے جا کے چوری کر لی تو اس نے آپ کی نماز مٹائی نہیں یہ بچوں سے میرا کتاب نہیں ہے اس نے نماز مٹائی نہیں کہ یار نماز پڑھی تھی آپ باہر نکل کے چوری کر لی نماز پر لکھی ہے یہ جو بیٹھا ہے نا اس نے ساتھ چوری بھی لکھ لی ہاتھ جوڑ رہا ہوں صداد کے قدم چوم رہا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کی نیکیوں والا کھاتا صاف نہیں کرتا پتہ نہیں بغزِ علی اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے ہوئے ہوئے حضرات بغزِ علی اتنا بڑا گناہ ہے یہ اتنا بڑا نصور ہے یہ اتنا بڑا ازدہا ہے نہ نمازیں چھوڑتا ہے نہ روضیں چھوڑتا ہے نہ حد چھوڑتا ہے نہ عمرے چھوڑتا ہے نہ قیام چھوڑتا ہے نہ رکوع چھوڑتا ہے نہ سجود چھوڑتا ہے نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے اے بچ جا بچ جا بغزِ علی والا مریض ایڈا وڈا ناقابلِ علاجی انہوں لوروں میں ارام نہیں ہوں دا تو پتا چلا ان کی حب ان کی محبت بلکہ سیابا کا عمل بھی یہ تو بس ختم کرنے لگا ہوں بے لکول ختم کرنے لگا ہوں سیابا کا بھی یہ عمل تھا سیابا کا حضرت ابو سعید خدری کو پڑھ لیں حضرت جابر بن عبداللہ انساری کو پڑھ لیں ہماری سیاستہ دے جامعہ ترمزی کھولے ابو سعید خدری کہتے جب ہم نے چیک کرنا ہوتا یہ بندہ مومن ہے کہ منافق جاگو وہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑی ہیں یار وہ کہتے داری سے تو نہیں چیک کرتے تھے کہ داری بابا لمبی ہے نمازوں سے چیک نہیں کرتے تھے روزوں سے نہیں ہاتھ جمرے سے نہیں اے حضور کے سیابا کس سے وہ کہتے اِنَّا کُنَّا لَنَارِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَاشِرَ الْأَنسَارِ بے بُغْدِہِمْ علی ابنِ ابھی طالب ہیں لو جی گالی مک گئی اے سیابا سیابا کا ڈنڈورہ پیٹنے والوں آؤ سیابا کا کیدہ بتاؤں حضور کے سیابا کہتے جس کا پتا کرنا ہوتا نہ کہ تیترہ کے بٹیر مومن ہے کے منافق کہتے ہیں فارمولہ ہی بڑا جدید تھا ہمارے پاس دو جماں دو چار کی طرح اتنا شارٹ کٹ لٹمس پیپر جدید آئین قنون دستور بس کیا کرتے اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے اگر تو علی کا ذکر سن کے چیرے پر رہو نہ کہا جاتی خوش ہی آ جاتی سینے میں ٹھنڈ پر جاتی تو کہتے پکا مومن اگر ذکر علی سن کے چیرے کی کفیت ہی بدل جاتی مروڑ شروع ہو جاتے اے میں ہی بار بار ٹیلی فون آنا شروع ہو جاتے اے میں آیا ذرا ٹیلی فون سن کے آیا ہوا ہے کوئی نہیں تو ہم کہتے بس اگر علی کے ذکر سے چیرے پر رہو نہ کہا جاتی خوش ہی نہ آتی مسرر نہ آتی سینے میں ٹھنڈ نہ پڑتی بس نہ نماز دیکھتے نہ روضہ نہ زہد نہ وراء نہ تقوی نہ تحارت نہ یکنہ نہ بداری نہ قیام نہ رکوع نہ سجون علی کے ذکر سے سینہ ٹھنڈا نہ ہوتا فتوہ جاری کر دیتے پکا منافق ہے ہوئے ہوئے علی سے بغز بھی ہے اور حاج کی خواہش بھی واہ حاجیو علی سے بغز بھی ہے توجہ میرے تبر کو چھوڑیں لائٹ کو علی سے بغز بھی ہے اور حاج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے تو جائے ولادتِ علی سے انکار تو کر میں دیکھوں تیرا حاج کیسے قبول ہوتا ہے لو جی آخری حدیث بیان کر کے آپ سے اجازت حدیث ہے صحیح مسلم کی میں نے سنے ہی نہیں کونسی کتاب اے شیادی کتاب ہے نا سنی آدھی سنیوں کی دوسری چوٹی کی کتاب ہے جو خود کو سنی کہے صحیح مسلم کو نہ ماننے سنی نہیں اسی طرح صحابہ کا جمع گفیر حضرتِ ابوبکر سے لے کے حضرتِ بلال تک میں ایسے کھول کے دکھا کے جاؤں گا حدیثِ صحیح ہر ایک امامِ اسمہ اور رجال نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کسی ایک مائی کے لال نے اس کے اوپر جنہ نہیں کی یار اعلیٰ درجے کی حدیثِ متواترہ بھی حدیثِ مشہورہ بھی صحابہ کا جمع گفیر ہے آخری حدیث بیان کر رہا ہوں ختم نچوڑ دے رہا ہوں میں آپ کو اپنے موضوع کا سارے صحابہ بیٹھے سامنے ممبر کے اوپر حضور جلوہ فروز ہوئے جلوہ فروز ہوتے ہی میرے حقہ فروز ہوتے ہیں تال یا علی ابن ابی طالب علی ادھر آ تیرا کام ادھر نہیں تیرا مقام ادھر نہیں ادھر آ اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا ہاتھ پکڑا چہرہ صحابہ کی طرف کیا یعنی صحابہ کو صحابہ کو کچھ سنانا چاہتے تھے دکھانا چاہتے تھے ہم تک پہنچانا چاہتے تھے یہ حضور علیہ السلام اگر حدیث فرمانی ہوتی جسٹ حدیث تو سیدھی بات کر دیتے آقا علیہ السلام سیدھی کہ علی سے محبت کرے گا مومن علی سے بگد رکھے گا منافق یہ سیدھی بات نہیں تھی بولیں یار ممبر کے اوپر خود گھڑے ہوئے علیہ السلام کو افضا بلا کے ساتھ کھڑا کیا ہاتھ پکڑا یہ جو مولا کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں حضور یہ حدیث ہے سنت یار یہ سنت کیا ہے جو حضور نے عمل کیا وہ سنت ہے یار حدیث ہے جو اللہ والی زبان سے فرما دیں حدیث اور جو عمل کر کے دکھائیں میرے پاس وقت نہیں میں زیادہ دلال دیتا حدیث اور سنت میں وہ ہے سنت اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام علی کو کھڑا کر کے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے یہ سنت دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ حضور جانتے تھے میری امت میں دو طبقات ہوں گے بلخصوص ایک کا دعویٰ ہوگا ہم ہیں اہل سنت حضور کی سنت والے دوسرے کا دعویٰ ہوگا ہم ہیں اہل حدیث حضور کی حدیث والے حجا دو یار حضور کی حدیث والے میرے آقا نے مولا کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ پکڑ کے جملے ارشاد فرمائے پہلے سنت دی پھر ساتھ حدیث فرمائے بیان کی مولا فرماتے گالی موقع گئی میرے آقا نے دونوں طبقات کو مینشن کیا میرے آقا نے فرمائے اے سنیوں اے میری سنت کا کلیم کرنے والو دعویٰ کرنے والو اگر سنی ہو تو میری سنت سمجھ کے علی سے محبت کر لو علی کو محبوب مان لو علی کو آقا مان لو علی کو مولا مان لو اے اہل حدیث ہو اگر اہل حدیث ہو حدیث سمجھ گئے علی سے محبت کر لو علی کو محبوب مان لو علی کو مولا مان لو علی کو آقا مان لو پتا چلا حضر جی کاری جی علامہ جی مفتی جی جو علی کو محبوب نہیں مانتا جو علی کو ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا آلہ نہیں جانتا عرفہ نہیں جانتا افضل نہیں جانتا حضراجی نہ اہل سنت رہتا ہے نہ اہل حدیث رہتا ہے ہوئے 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 گالی مک گئی یار تو اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں اس گار کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے اور مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے یہ ہے through proper channel سیدھا ان کو چھوڑ کے اللہ سے کچھ نہیں ملے گا ان سے مو موڑ کے اللہ سے کچھ نہیں ملے گا وہ یار ان کو چھوڑ کے اللہ کی طرف عیسائی نہیں جاتے یہودی نہیں جاتے بولو کچھ نہیں ملتا اس لیے جس کو خدا چاہیے درِ حسین پہ آنا ہوگا درِ حسین پہ آوگے تو درِ مصطفیٰ کا راستہ ملے گا درِ مصطفیٰ پہ پہ پہنچو گے تو اللہ کا راستہ ملے گا میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کی زدت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری ساری رات کتبِ حدیث کے سمندروں میں میں گھوتے لگاتا ہوں لاکھوں حدیثِ مصطفیٰ کے میں نے جام پیئے پچیس سے زائد اہلِ بیعت کی عظمت میں میں نے کتابیں لکھی ہیں واللہ باللہ تلہ مجھے آج تک حضور کی اہلِ بیعت کی سمجھ نہیں آئی یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے یہ دنیا میں کس روپ میں آئے میں نہیں سمجھ سکا اسی لئے میرے آقا نے فرمایاتا ابو بکر علی کون ہے علی کیا ہے علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محبت کا خدا جانتا ہے میرے آقا نے علی کی حقیقت کا دروازہ ہی بند کر دیا آج چودہ صدیوں بعد مول بھی کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کا چوتھا نمبر تیری پست سوچ میں علی آنے سکتا تیری ناکت سوچ میں علی آنے سکتا تیری گٹیا سوچ میں علی سما نہیں سکتا علی علی ہے علی کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے سنی بھائیوں ہاتھ جوڑ کے میسیج دے رہا ہوں رب دا واسطہ جائے اے اہلِ بیعت نوشیت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان دا بیڑا گرک نہ کرے آجے کوئی ملا کوئی ملوانہ حشر میں قبر میں آپ کے کام نہیں آئے گا جنہوں نے قبر میں کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی اہلِ بیعت ہیں جنہوں نے حشر میں کام آنا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی اہلِ بیعت ہیں اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا قیامت کو کیا آپ نے ماننا ہے قیامت کو ماننا تو آپ کی مجبوری بن جائے گا جب قیامت کے روز جنت کی کنڈی کھٹ گھٹائی جائے گی اندر سے علی علی کی صدایں آئیں گی پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب جنت کے مرکزی دروادے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ الحسن والحسین و صفات اللہ فاطمہ تو امات اللہ کا یہ کلمہ لکھا دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب اللہ کے عرش کی طرف دیکھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیات تہوبِ علی منصر تہوبِ علی یہ کلمہ لکھا دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب کوسر پہ جاؤ گے جہاں ساکیانے کوسر حضور کی آل دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی فروع اعظم کہہ کے صدا دی جائے گی وسیع رسول خلیفت الرسول شافی معاشر کہہ کے صدا دی جائے گی پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے جب قیامت کے روز لوائے حمد وہ علم وہ پرچم وہ جنڈا علی علیہ السلام کے ہتھوں میں دیکھو گے سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا میر مختار سکفی امیر مختار سکفی جب قاتلان حسین علیہ السلام کو واصل جہنم کرتا تھا تو ان سے ایک آخری سوال کرتا تھا کتابیں بری پڑی ہیں عماد الدین ابن قصیر کے علم بدایا وہ نہایا پڑ لے ان سے پوچھتا تھا یزیدیو ایک بات تو بتاؤ جب تم نے میرے امام کی عبائے چھین لی کبائے چھین لی ساز و سمان لوٹ لیا بتاؤ خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی ہر قوفی ہر یزیدی جواب دیتا غازی عباس کی شہادت کے بعد محمد کی بیٹیاں علی کی بیٹیاں پاک سیدہ کی بیٹیاں ایک خیمے میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی لپٹ کر بیٹھ گئی تھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والوں اپنی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کر ان کے موں میں لکمیں ڈالنے والوں اپنی بیٹیوں کی ذلفے سوارنے والوں اپنی بیٹیوں کے لاد لڈانے والوں ان کو رانی شہزادی کہنے والوں برے بزار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اترانے والوں کوئی میری بیٹی کوئی آپ کی بیٹی کوئی زید کی بیٹی کوئی بکر کی بیٹی یہ محمد کی بیٹیاں جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی بزار کا پتہ نہیں تھا کتنے موڑ ہیں کتنے چوک ہیں جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا چراغ گل کیا جاتے بھائی حسار بنتے بابا پہرے دار بنتے تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے یزیدی کہتے غازی عباس کی شہادت کے بعد محمد کی بیٹیاں جب سمٹ کے لپٹ کے چمٹ کے ایک خیمے میں بیٹ گئی ہم نے بڑے پتھر پھینکے ہم نے بڑے تیر چلائے ہم نے بڑے نیزے مارے محمد کی بیٹیوں کا ساز و سمان لوٹنے کے لیے ہم نے خیموں کو آگ لگائی تھی تیر کی بیٹی تیریا موسیقی